موسیقی ہلو اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تھس ڈے ہے اور میں جو ہے آج ہاشر کی ٹینڈ کر رہی ہوں دھوپ کافی اچھی نکلی ہوئی تھی ہم لوگ سب باہر بیٹھے تھے ناشتے کے بعد تو میں نے سوچا چلو نائیاں کروا دوں گی اور جو ہے بال جو ہیں اس کے وہ بھی صاف کر دیتی ہوں ایک تو یہ ہے سردیوں میں کیپ وغیرہ پینے رکھے گا سر کور رہے گا اور بال بھی نکل آئیں گے تو ایک بار جو ہے اس طرح جو ہے وہ اس کے اوپر چلا لیتی ہوں لاکڈاؤن جب سٹارٹ ہوئے تھے تو اس وقت میں کینچی اور اس طرح جو ہے وہ لے کے آئی تھی تو اس سے پہلے ایک بار میں ان کے جو ہے وہ پیالا کٹ بنا چکی ہوں تو ابھی میں نے سوچا چلے ٹینڈ کر دوں اس سے پہلے ایک بار میں نے ہاشر کے سر پہ ہیر موونگ کریم سے جو ہے اس کے ٹینڈ کی تھی تو آج میں نے سوچا ہے کہ اس طرح سے کروں کیونکہ اس کے بال گھنے نہیں نکر رہے تو کافی حچی مطلب کے ٹینڈ ہو گئی تھی زیادہ میں بنا نہیں پائی ویڈیو کیونکہ اسے میں نے بعد میں موبائل دیا تھا وہ ایزی بیٹھا رہا اور میں نے جو ہے خود اس کا جو ہے وہ ٹینڈ کر لی تھی اس کے بعد جو ہے میں نے پلاو بنایا تھا سبزیاں ڈالیں تھیں اس میں گوبی یا لو مطر میں ڈالنا چاہتی تھی تو مطر اویل نہیں تھے میرے پاس تو مزید میں نے اس میں بینز ڈالے تھے بہت مزے کا پلاو بنا تھا میں نے اپنے لیے چائے بنا لی تھی تو چھوٹے بچوں کو لے کے ان کا کوئی کام کرنا بہت حمد جو ہے مانگتا ہے کافی میند سے جو ہے میں نے سہارا پھر اس کی ٹینڈ کی تھی اینڈ پہ میں نے اسے نہیں جلدی جلدی کروا کے دودھ دے کے سلا دیا تھا تو بہت مطلب اچھی نہیں وہ سویا ہے تو اینڈ پہ میں آپ کو اس کی ٹینڈ بقائدہ دکھاؤں گی تاکہ آپ لوگ دیکھیں کہ کوئی اسے کٹ وغیرہ نہیں لگائے اور واقعی بہت ہمس سے اس کی میں نے ساری ٹینڈ اچھے سے کی ہے سارا اس کے بال جو ہیں وہ اچھے سے صاف ہو گئے ہیں یہاں پہ آلو جو ہے وہ میں نے گول جو ہیں وہ قتلے کاٹے تھے اور گوبی جو ہے وہ میں نے یہاں پہ بنائی کرنے کے بعد نکال لی تھی اور آخر پہ جو ہے ڈالی تھی کیونکہ جب پانی وغیرہ ڈالتے ہیں اس کو اوبال آنے تک گوبی زیادہ گل جاتی ہے اور جب دم دے کے ہم چاول کھولتے ہیں تو اس وقت گوبی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے تو جب میں نے دم دیا ہے تو اس وقت میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک آدھ منٹ پہلے میں نے گوبی ایڈ کی ہے اور دم دے دیا ہے تو اس سے گوبی بہت کھلی کھلی رہی تھی اور بہت زبردست تلوگ بھی آئی تھی تو درمیان میں یہ بتانا چاہ رہی تھی میں آپ کو کہ یہ کچھ دن جو ہے میں مس کر چکی ہوں ویڈیو تو ایک تو میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی دوسرا جو ہے میں پھر اپنی سسٹر کے گھر گئی تھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کافی سالوں بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے تو وہاں انہال کی طرف سے میں گفٹس لے کے گئی تھی اس کے لیے وہاں ہم دو دن رہے ہیں گئے ہم لوگ جو ہے ٹیکسی تھے لیکن واپس ہم جو ہے آئے ہیں لوکل آئے ہیں تو اس طرح کے جو ہے جرنی کہنا چاہیے کافی لائف میں آتے رہتے ہیں ایڈوینچرز تو بتا میں آپ کو یہ رہی تھی وہاں میں ویڈیو نہیں بنا پائی کیونکہ ہر گھر کا اپنا اپنا محول ہوتا ہے ہر لوگ جو لوگ ہیں مطلب ان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے یہاں پہ ہم لوگ اکیلے رہتے ہیں تو سارا دن جو مرضی ہے کرو جو مرضی ہے ریکارڈ کرو تو لیکن وہاں یہ تھا میں ویڈیو نہیں بنا پائی کیونکہ وہ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا وہاں اور تین چار دیورانیاں جٹھانیاں اور پھر نندے وغیرہ آ رہی تھیں ہر کوئی ہم سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا کہ ننحال والے آ رہے ہیں تو یہ وہ تو اس وجہ سے جو پھر اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں موبائل ہاتھ میں پکڑے رکھوں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ہاشیر کو بقاعدہ بلایا ہے کہ آپ لوگ اس کے لیے ٹینٹ چیک کر لیں اس کے بعد جو ہے تقریباً تین وجہ کے قریب ہاشیر کو میں نے انار دیا تھا میں نے کیا دینا تھا وہ خود ہی نکال کے لے آیا تھا میں نے فج میں نہیں رکھے انار کیونکہ تھنڈے ہو جاتے ہیں تو ویسے بھی شاید یہ ٹھنڈے ہی ہوتے ہیں تو یہ میں نے آئرن سٹینڈ کے اندر رکھے ہوئے تھے تو اس نے دیکھ لیے ہوئے ہیں تو اس کو کھولتا ہے تو نکال کے لے آتا ہے کبرڈ کا جو ہے ہینڈل وہ انچا ہوتا ہے تو اس کو تو کھول نہیں پاتا چیز جو بچوں کی ہے وہ میں نے وہیں رکھی ہوئی ہے تو لیکن یہ فروٹ ادھر کیچن کے پاس یہ آئرن سٹینڈ ہے آپ کو بتا ہے تو اس میں میں نے رکھا ہوا تھا تو اسی سے چھپا گئے بھی نا انار اور مالٹے تو کیونکہ اس کے لیے مجھے تھا کہ مالٹے جو ہیں وہ کھٹے ہوں گے تو اس کو کوئی ایشو بن جائے گا تو اس لیے بہرحال وہ انار لے آیا ہے تو میں نے اس کو پھر توڑ کے دیا ہے نکال کے دیا ہے ساتھ ساتھ کھاتا رہا ہے اور آخر تک کھاتا رہا ہے اور اس کی پوری نظر تھی کہ میری ماما نے اندر سے کتنا حصہ لے لیا ہے میرے ہاتھ پہ رکھتا ہے اور پھر اٹھا لیتا ہے بچے بہت تیز ہوتے ہیں اور بہت ذہین ہوتے ہیں بہرحال کافی وہ خوش ہو گیا تھا کہ میں نے تو اکیلے یہ پارٹی کر لی ہے باقی بہن بھائی تو پاس ہے نہیں انشاءاللہ نیکسٹ میں مزید ویڈیو بناتی رہوں گی آپ سے شیئر کرتی رہوں گی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ